اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں رفیو لبل شریف کا مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ بہت رحمتوں اور برکت ہو والا ہے سب سے پہلے تو اللہ تبارک وطالعہ سے دل سے دعا ہے یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اپنی رحمت سے ان تمام لوگوں کے دلوں کی ہر مراد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین اللہم آمین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے دیکھئے جو کومنٹ میں آمین لکھواتا ہوں میں آپ لوگوں نے سمجھا ہے کہ اس سے ہم لوگوں کو کیا فائدہ ملتا ہے سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں آپ نے اس ویڈیو کو کلک کیا تو کیا معلوم آپ کے دل میں کون سی بات تھی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے آپ نے اس ویڈیو کو کلک کیا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی کوئی حاجت ہو جو آپ سے قبول نہ ہوتی ہو کسی دوسرے نے آمین لکھا کیا معلوم اس کے آمین لکھنے سے آپ کی دعا قبول ہو جائے اسی لئے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ سبھی لوگ دعا کیا کیجئے دوسروں کے لیے بھی اور ساتھ کے ساتھ آمین بھی لکھا کیجئے اب آپ لوگ سمجھ گئے تو آمین ضرور لکھئے آپ لوگ کومنٹ باکس میں یہ بہت ضروری ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ دو دن ہے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو جمعیرات اور جمعہ ان دو دنوں میں کسی بھی ایک دن آپ لوگوں کو اس وضیفے کو کرنا ہے جمعیرات کے دن آپ کی فرصت ہو تو آپ جمعیرات کے دن کر لیجئے نہیں تو آپ جمعیرات کے دن کر لیجئے دونوں دن میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں بہت چھوٹا سا وضیفہ ہے آپ لوگ دھیانتے سمجھ لیچھے وقت آپ لوگ سمجھ گئے کوئی اس کا ویسے کرنے کا وقت مقرر نہیں ہے وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے جب آپ کو وقت ملے تب آپ اس وضیفے کو کر سکتے ہیں آپ جس وقت میں اس وضیفے کو کر رہے ہیں اس وقت آپ لوگ کسی سے بھی بات نہ کریں خاموشی کے ساتھ اس وضیفے کو کریں اور جس وقت میں آپ لوگ اس وضیفے کو کریں اس وقت آپ لوگ خیال لکھیں کہ آپ لوگ با وضو ہو یعنی کہ پہلے آپ وضو کریں اس کے بعد اس وضیفے کو شروع کریں آپ کو یہ وضیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھ لیچے اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کا پاک نام یا غنیو دھیان سے آپ لوگ دیکھ لیچے یا غنیو یا غنیو اس طریقے سے یہ اللہ تبارک وطالعہ کا پاک نام اکتالیس مرتبہ یعنی کہ پورٹی برن ٹائم پڑھیں اس کے بعد تین بار آخر میں درودے پاک پڑھیں وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ لوگوں کو اتنا ہی یہ وطیفہ کرنا ہے پیارے دوستو اب آپ لوگ اندازہ لگائیے آپ کو اتنا سا وطیفہ کرنے میں کتنا سا وقت لگے گا ہر انسان کر سکتا ہے ایک تالیس مرتبہ یا غنیو پڑھنے میں آپ لوگوں کو ذرا سا وقت لگے گا تو پلیز میں آپ لوگ اسے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس وطیفہ کو ضرور کریں آئیے دوستو اب ہم جان لیتے ہیں اس وطیفہ کی فتیلتوں کے بارے میں تو پیارے دوستو جو شخص بھی اس وطیفہ کو کرے گا رویول اول شریف کے مہینے میں چار اور پانچے تاریخ میں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس شخص کی ہر حاجت اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی آپ کی کتنی بھی مشکل حاجت ہو کوئی رکا ہوا کام ہو کسی بھی طریقے کے آپ کی پروبلم ہو تو آپ لوگ اس وطیفہ کو کر کے اور یقین کے ساتھ کر کے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا مانگئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ مشکل سے مشکل حاجت آپ کی اس وطیفہ سے پوری ہو جائے گی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں جو شخص بھی اس وطیفہ کو کرے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ وہ نادار اور غریب ہے اگر تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو اس سے نجات دے گا یعنی کہ اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کی مدد بھی فرمائے گا اور اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کو غیب سے دولت عطا فرمائے گا موقع ہے آپ لوگوں کے پاس تو پلیز اس وطیفے کو ضرور کریں اور بھی فضیلتیں ہیں جیسے کہ جو شخص بھی اس وطیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی یعنی کہ آپ کی کوئی پریشانی ہے تینشنس ہے مائنڈ آپ کا بلوک ہو رہا ہے کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پروپلم ہے تو آپ لوگ اس وطیفے کو کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی بہت چھوٹا سا وطیفہ ہے صرف ایک دن کرنا ہے رویو لبل شریف کی چار اور پانچ تاریخ میں وہ آپ لوگ اب ڈیسائٹ کر لیجئے چار میں کریں تو چار میں کر لیجئے جا دیں ان کو بھی فائدہ ہوگا وہ پڑھیں گے آپ کو بھی سواب ملے گا تو پلیز اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر ضرور کریں اور ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پہ دو ویڈیوز لگا دیں ویڈیو پہ کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھئے سامنے راؤنڈ راؤنڈ میں جی ایس برڈے کے آراز پہ کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائک کریں